ساتھ میں ملکے شروع کرتے ہیں زندگی کی دوسری نگ تو سب سے جو بڑی خبر یہ ہے کہ سیزی جو ہے وہ جیل سے فائنلی باہر آگئے چار مینے کی اپنی جو سزا تھی وہ کاٹ کے فائنلی سیزی باہر آگئے اس کا اوورال انڈسٹری کے لیے کیا ہے کیا مطلب ہے اور سیزی کے باہر آنے سے کیا ہوگا دیکھیں ایک چیز کو سمجھئے کہ سیزی جو باہر آیا ہے کوئی ایمیجیٹلی ایسا نہیں ہوگا کہ سیزی کے باہر آتے ہی وہ بائنانس کو سمجھلنے لگ جائے گا یا بائنانس کے کاروبار کو یا بائنانس کے ڈے ٹو ڈے آپریشنز میں وہ انوالب ہونے لگے گا دیکھیں سیزی کے جانے کے بعد بائنانس کوئی ایسا نہیں ہو کہ ختم ہوگا ایک چیز تو آپ نے اپنے ابزرور کری ہوگا تو جب سیزی کے جانے کے بعد بائنانس ختم نہیں ہوا الٹا گروہ ہی کیا ہے انفیکٹ انہوں نے ابھی ایک ریسنٹلی ٹویٹ کیا تھا کہ ہنڈرڈ ٹریلین یو ایس ڈالر کا والیوم پہنچ گیا ہے ان کی ٹرانزیکشن جو ٹریڈنگ والیوم تھا وہ ہنڈرڈ ٹریلین یو ایس ڈالر بہت ہوتا ہے اتنے کم سمیم ہے مطلب کسی بھی سٹاک ایکسچینج کسی دنیا کی کئی دیشوں کی سٹاک ایکسچینج کو اگر ہم کھنگال کے دیکھ لیں اور پچھلے تیس چالیس سال کا والیوم دیکھ لیں تو وہ بائنانس کے والیوم کو سرپاس نہیں کر پائیں گے اس بات کو سمجھیں بہت بڑا والیوم ہے اور یہ تب ہوا جب سیزی جیل میں تھا تو ایک چیز تو سیزی نے ریلائز کر لی ہوگی کہ جیل میں رہنے کے بعد بھی ایکسچینج چلتی رہی اور ایکسچینج پہ جو لوگوں کا وشواس تھا جو اس نے اتنا بڑا جو برینڈ بنایا وہ برینڈ آج بھی exist کرتا ہے اب اس کو اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آتے ہی اس کو کوئی کاروبار یا day to day operations دیکھنے کی ضرورت ہو وہ پہلے بھی day to day operations میں اتنا involved نہیں تھا ویسے بھی جو خبر ہے جو راؤنڈ کر رہی ہے انڈسٹری کے اندر گلوبل میڈیا میں اور جو چرچہ کا وشحہ بنا ہوئے کہ جو ڈیل ہے اس ڈیل کے اکارڈنگ کے جو سیزی نے جو پنشمنٹ جو پینلٹی ایک ترقی کی تھی اور جس میں انہوں نے کئی بلین یوئیس ڈالر جو فیز جمع کری تھی اس کے علاوہ ایک چیز اور تھی جو کاغذوں میں نہیں تھی بڑک کئی نہ کئی وہ کمیٹمنٹ لی گئی ہے کہ سیزی واپس آکے بائنانس کو مینج نہیں کرے گا اب یہ کتنی سچ ہے یہ پتا نہیں لیکن امریکہ ویسے دیکھا جائے نا تو کسی بھی حد تک جا سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھو کہ سیزی امریکہ گیا ایک صحیح بھاونا کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیزی کو بھلائے نہیں تھا نہ اس نے کوئی انٹرپول نے کوئی نوٹس بھیجا تھا یا کوئی یا امریکہ نے اس کو کوئی فارملی نوٹس نہیں بھیجا تھا کہ ہمارے یہاں کے پریزنٹ ہو سیزی خود اپنا کلیریفائی کرنے کے لیے کیس کو سمجھنے کے لیے ڈاؤٹس کو کلیر کرنے کے لیے دبائی سے امریکہ گیا تھا اور وہاں جا کے جب وہ گیا تو امریکہ نے اس کو دھر لیا اس نے بولا اس کا پاسپورٹ رکھو اس کو رکھو کیس فاسٹریک پہ ڈالو اور فاسٹریک پہ کیس بھی ڈالا چار پانچ بلین یو ایس ڈالر بھی لے لیے اور اس کو جیل بھی کر دی چار مہینے کی اب ہو سکتا ہے کہ اس سے کہیں یہ کمیٹمنٹ بھی لی ہو کہ تیری فائل دوبارہ کھول دیں گے یا تیرا یہ ہم لوپوں چھوڑ رہے ہیں یا تو ہمیں لکھ کے دے اور تو اب واپس سے بینینس کو نہیں دیکھے گا سی جی نے بھی کئی نہ کئی انٹینٹ اپنی ظاہر کی تھی جو پرانے ٹویٹس ہیں اس میں کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ دنیا میں ابھی بھی بہت سارے بچے ہیں جن کے پاس ایڈوکیشن نہیں ہے اور ایڈوکیشن کا مطلب صرف اب یہ نہیں ہے کہ آپ کی کلاس روم ہونی چاہیے ایڈوکیشن اب ایک ڈیجیٹل فارم میں آن لائن طریقے سے ایک گیمی فائی کر کے بچوں کو ایڈوکیشن کیا جا سکتا ہے جہاں جہاں ایڈوکیشن ہے نہیں اور ایڈوکیشن ویسے بھی انفلیشن کے قارن اتنی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کئی بچے سکول سے ڈروپ آؤٹ ہو رہے ہیں اور کئی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں کئی ایفریکن کنٹریز جہاں سکول ہی نہیں ہے تو یہ سیزی کا ڈریم ہے which is a very noble پیسے ہی کہ اس کو کم ہی نہیں ہے تو اب وہ کتنا لیکن پھر بھی نا جیسے کہتے ہیں کہ ایک فاؤنڈنگ فادر جو تھا وہ واپس آیا ایک ایڈوکیشن کا تو ایڈوکیشن کے اندر ایک ایڈوکیشن تو آئی جائے گی اور بینگ دا بیگیسٹ انویسٹر ان دی ایکسچینج ہر چھوٹی موٹی ڈیسیزن ہر چھوٹی موٹی بات جو ہے وہ سیزیز سے ڈسکس کی جائے گی اور وہ فارملی کوئی کس جیس کا ہو سکتا جواب نہ دے لیکن انفارملی ضرور کہہ سکتا ہے کہ ایسا کر لو دیکھیں اب بینگیسٹر ویسے بھی آپ ان بڑے انویسٹرز سے بڑی کال سے پہلے ایک طریقے کی بات کرتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں دیکھو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وزیر ایکس کو چار مہینے کا ٹائم مل گیا ایک سو بیس دن مل گیا سنگاپور کورٹ سے کہ ایک سو بیس دن کے اندر تم یہ سالو کر لو کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اب وزیر ایکس کا کیس سالو ہو جائے گا یا وزیر ایکس کی کیس کو سالو کرنے میں اب سیزی کی واپسی جو ہے وہ ہیلپ کرے گی دیکھو سیمپل سی بات ہے کہ سیزی کا انڈیا کے لیے ایک الگ سے ایک رجان تھا ایک الگ سے اس کے دل میں ایک سوفٹ کورنر بھی ہے کیونکہ بینائنس جب بڑا ہوا تو اس کو پتہ ہے کہ اس کو بڑا کرنے میں انڈینز اور انڈینز ٹراپک نے بہت بڑا رول پلے کیا اور وہ کسی بھی پوائنٹ پہ یہ آپ بلکل دماغ سے نکال دو کہ وہ انڈیا کے امپورٹنس کو نہیں سمجھتا ہے وہ انڈیا اس کے لیے امپورٹنس ہے اور اب وہ یہ کرے گا کہ انفارمل ہی ہو سکتا ہے ٹیم کو بولے کہ جو بیس پوسیبل ہے وہ اس کا کیس کا سلوشن نکالا جائے اگر ان کی طرف سے کوئی چیز اٹک رہی ہے یا ان کی طرف سے کوئی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے کیس سالو نہیں ہو پا رہا ہے تو ہی ویل ٹرائی ٹو سالو میری یہ گھٹ فیلنگ ہے یہ کوئی ایسے نہیں کہ انفارمیشن مارکیٹ میں ہوئی لیول ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ this could be high possibility ایک اور بڑی امپورٹنس جانکاری کہ سیزی کی جو نیٹورٹ ہے نا 25 بلین یو ایس ڈالر تھی اور یہ دنیا کے مرحلہ امریکہ کے اتحاس میں سب سے امیر آدمی جیل جانے والوں میں سے تھا اب کیونکہ وہ امریکن نہیں تھا نا تو اس کو اٹھا کے جیل ڈال دیا تو کیا یو ایس کے اندر ہم نے نا یہ بھی دیکھا کہ اس سے پہلے کیا لوگوں نے وہاں سکیم فراڈ نہیں کیے لیکن سیزی کی طرف کچھ الگ سے یوں نو ایک ایک رویہ اپنایا وہاں کے کورٹس نے اور اس سے عابد ہوتا ہے کہ 25 بلین یو ایس ڈالر کی نیٹورٹ تو بہت لوگ کی ہوگی یو ایس میں لیکن سیزی پہلا اتنا جس کی اتنی نیٹورٹ ہو پہلا آدمی بنا جو یو ایس میں جیل گیا سو یہ بھی ایک بڑا ایمپورٹنٹ تک ہے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے اب اوورال کی کرپٹو انڈسٹری کے لیے اچھا پوزیٹیف سائن ہے سیزی باہر آگیا ہے انفارملی ہو سکتا ہے وہ لوگوں سے اپنی ایکسچینج سے بات کرے اور اس ایکو سسٹم میں کانٹریبیوٹ کرے ہو سکتا ہے آپ کو سامنے سے نہ دیکھے اپنے پیچھے سے ہو سکتا ہے وہ ضرور اس میں کانٹریبیوٹ کر رہا ہے تو یہ بڑی خبر ہے مجھے لگا کہ ایک بڑی سیزی کے واپس آنے سے جو لوگوں کا سوال ہے لوگوں کے دل میں چل رہا ہوگا کہ یار کیا وزیر ایکس کا وزیر ایکس کا کیس مجھے ایسا لگتا ہے انفارملی he will definitely do things آپ کو سامنے سے شاید نہ دیکھے بٹ ان تین چار مہنوں میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کہ at least وزیر ایکس کا کیس تو سولف ہونا ہی چاہیے تو at least کچھ نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم اگر وہ کیس بھی سولف ہوتا وہ کیس ایک پرے لگتا ہے تو اس سے ہی کچھ چیزیں کافی کلیر ہو جائیں گے کہ کیا چیزیں نکل کے آتی ہیں all in all it's a good thing it's a good thing it's a good sign کہ سیزی کے باہر آنے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیزی بنائنس کو پورا آپ دیکھنا چورے کرے گا نہیں دیکھے گا آپس ہی کرے گا نہیں کرے گا ایکشن میں واپس آئے گا نہیں آئے گا ایک بار ہی کومنٹ کر کے آپ ضرور بتائیے ٹھیک ہے نا چلیے with this thought thank you very much